اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سے بدلنا اور روکنا ممکن نہ ہو تو فرمائے زبان سے اس کو برا کہہ دیں وَإِلَّمْ يَسْتَتِ اور اگر جو زبان سے برا کہنا بھی ممکن نہ ہو تو فرمائے فَبِقَلْبِهِ تو دل میں اس برائی کو برا جان لے فرمائے کہ ذالک عظف و ایمان اور یہ ایمان کا سب سے ضعیف اور کمزور درجہ ہے تو کوئی کہ تین لیول بتا دی اگر برائی دیکھی تو اس برائی کو مٹانے کے لئے پہلے ہاتھ کا استعمال کریں مزہ اگر ادارے کا سربراہ ہے گھر کا سربراہ ہے اور جو حاکم ہے تو وہ ہاتھ سے جو ہے اس برائی کو روک دے ختم کر دے ورنہ جو ہے اگر ہاتھ سے تصرف کرنا ممکن نہیں تو زبان سے اس کو برا کہہ دے کہ یہ دیکھو برائی ہے اس کو چھوڑ دو تو گویا کہ عمر بل معروف اور نہیں ان منکر کر جو تقاض اس کو پورا کر دے اور اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس برائی کو برا جان لے تو گویا کہ برائی کو برائی سمجھنا یہ خود بھی ایمان کا ایک حصہ ہے لیکن فرمایا کہ ذالکہ عصف والیمان یہ کمزور درجہ ہے اس میں علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں تین درجہ تین مختلف طبقوں کے لئے بیان کیا گئے ہیں پہلا جو فرمایا کہ ہاتھ سے اس کو برائی کو روک دو اس سے مراد حکام ہے حکام اور حکومتیں وقت مراد ہے کیونکہ جن کے باقی قوت نافذہ ہے لہذا وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ جو کسی برائی کو روک سکتے ہیں لہذا یہ حکام کو حکم ہے کہ وہ جو اپنے ہاتھ سے برائی کو ختم کرے اور دوسرا جو فرمایا کہ فَعِلْنَمْ يَسْتَتِ وَبِلْحِسَانِ ہی زبان سے برا کہیں یہ اس سے علماء اکرام ہیں کہ علماء اکرام اور وائزین دین جو ہے وہ اس برائی کو برائی کہیں تاکہ اس کی برائی جب سامنے آئے اور اس کی اویرنس پیدا کرنے تاکہ حکام جو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکیں تو زبان سے برا کہنے سے مراجعہ یہ علماء دین اور وائز دین کا منصب ہے کہ وہ زبان سے برا کہیں اور تیسرا فرما فَبِقَلْبِهِ یہ عوام اس سے مراد عوام ہے کہ عوام کے پاس نہ قوت نافذہ ہے حکامواری طاقت ہے نہ علماء دین کے طرح علمی دلائل اس کے پاس موجود ہیں لہذا عوام جو دل میں اس برائی کو برائی سمجھ لے فرما یہ کافی ہے لہذا عوام کا درجہ سب سے پست ہے لہذا ان کا ایمان بھی عظف الامان ہے یعنی ایمان میں سے کمزور درجہ کا ایمان ہے لیکن بارائی کو برا سمجھ لینا یہ ایمان کی علامت ہے اور ایمان کا موجود ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے لہذا اس حدیث کے اندر سے حقیقت کو بتایا اور یہ خلاصہ بتا دیا کہ روک ٹوک روک ٹوک قائم رہنی چاہیے آج اب دیکھیں دنیا کے دن روک ٹوک ختم ہو گئی ہے لوگ یہ کہہ گئے یہ کہہ کہ آپ کو شرمندہ کر دیتے ہیں اور آپ کہہ دے جی سوری نہیں یہ اصل میں یہ محاورے ایجاد ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھے بھائی یہ جو محاورے یہ صرف عمر بالمعروف اور نئی منکر کو روکنے کے لیے اور وہ جو اس چیز کو حکم دے رہا اس کو شرمندہ کرنے کے لیے چیزیں پیدا ہو گئی ہیں تب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ معاشرے میں بیگاڑ صبح شام بڑھ رہا ہے یہاں تھا کہ اب تو باپ اپنے بیٹے اور اولاد کو نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا یہ غلط ہے کیونکہ وہ فورا بیٹا جو افینڈ ہو جاتا ہے افینڈ ہو جاتا ہے اور ابا کو کہا پا پا بس آپ اپنا کام کریں this is my life this is not your life you spend your life تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اگر باپ کو ڈان دیتا ہے یہ امریکہ اور یورپ میں تو یہی حالات ہیں اب ہمارے ملکوں کے اندر کہاں تک حالات پہنچیں وہاں بھی اب یہ روز بروز اولاد جو بتمیز ہوتی چلی جاری ہے لیکن امریکہ اور یورپ کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باپ جو بیٹے کو ماں بیٹی کو روک دے گی یہ نہ کرو تم دیر سے کیوں آئی ہو تم دیر سے کیوں آئے ہو فلاں کے ساتھ کیوں گئے تو نا کا سوال ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ پھر تب ہی نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور بچوں کو یہ اویرنس ہی نہیں ہو رہی کہ یہ چیز بوری ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کسی بچے بڑے کو کہہ دیں کہ یہ چیز بوری ہے یہ چیز غلط ہے بس آپ یہ نہ توقع رکھیں کہ وہ عمل بھی کریں آپ کہہ دیں اس کہنے کا نتیجہ یہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس پر عمل نہ کرے اور وہ افینڈ ہو اور آپ کو بھی آگے سے دو چار سنا دے لیکن یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے زندگی میں کوئی موڑ ایسا آتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار وہ فلان اسے ہی کہا تھا یار وہ اببہ نے ٹھیک کہا تھا یار وہ ماں ٹھیک کہتی تھی اب جب یہ ریالائز کرے گا اب یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو گمرائی سے ہدایت اتا فرما دیں گے لیکن آپ نے ایک چیز کی برائی کا اظہار ہی اس کے سامنے نہیں کیا تو اس کو زندگی پر اس اولاد کو موقع نہیں ملے گا کسی ٹرننگ پوائنٹ کا وہ یہ سوچے گا میری کسی اور کوتائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کیوں ورنہ یہ جو چیز ہے اس کو تو نہ امہ نے روکا نہ اببہ نے روکا ساری فیملی نے دیکھا ساری بڑے بابوں نے دیکھا دادوں نے نانوں نے دیکھا کوئی نہیں بولا اس کا مدلہ یہ سوکے نہیں بلکہ آپ فوراں ٹوک دیں بلے وہ آگئے افینڈ ہو غصے ہو بہت سے ماں ہمیں کہتی نہیں جی نہیں میں تو اپنی بیٹی کو کہہ نہیں سکتی اگر اس کو کہہ دوں وہ تو ہے ایسی آنکھیں پھاڑ کے میرے پیچھے پڑ جاتی ہے غصے ہوتی ہونے تو کوئی بات نہیں آپ اپنا منصف پورا کریں آپ اپنا جو ہے فریضہ پورا کر دیں اور کہہ دیں کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ حرام ہے اللہ رسول کے ہاں یہ جائز نہیں ہے بیٹے سے کہہ دیں بیٹا دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ حرام یہ جائز نہیں یہ غلط بس اب آگے وہ کیا کیوں غلط ہے آپ کے بعد دلائل نہیں ہے بھئی کیوں کا جواب کسی عالم سے پوچھیں آپ کسی اسلامی سکولر سے جا کے پوچھیں بیٹا میں تو اتنا جانتی ہوں کہ ہم نے یہ سنا کہ یہ جائز نہیں ہے اب کیوں جائز نہیں ہے اب یہ جا کے آپ کی سکولر سے پوچھیں لیکن آپ کا یہ کہنا اس کی جو ہے حافظے کے اندر یاد داشت میں بیٹھ جائے گا اور زندگی میں کبھی کیوں ایسا موڑ آتا ہے تو اس کو کلک ہوگا کہ ہر واقعی امہ کہتی تھی یہ نجائز ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہدایت کی اللہ تمہارک وطالعہ نے موقع اسباب رکھے ہوتے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرما دیا کہ برائے کو دیکھو ہاتھ سے بدل دو ہاتھ سے بدل دو اس کو رکو اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے آپ اتنی استطاعت نہیں ہیں اور اپنی طاقت نہیں رکھتے اگر ہاتھ ڈالیں گے تو مزید فساد فتنے کا خطرہ ہے آپ کو کچھ ضرور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو زبان سے کہہ دیں کہ بھائی یہ غلط ہے بس اور اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے اتنا کہنے پر فساد ہو جائے گا اور آپ کو اپنی جان مال کا خطرہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر آپ دل کے اندر اس کو بورا جان لیں تو بس یہی فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا ہی قصہ ہے تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی پتے کی بات بتا دیئے آج جو نئی انی منکر جو ہے عمر بالمعروف تو پھر بھی آپ کو بہت جگہ ملے گا لیکن نئی انی منکر جو ہے اس کا فریضہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے نیک باتوں کا حکم تو بہت جگہوں میں دے دیں گے آپ کو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو لیکن جو وہ گناہ کر رہا ہے برا کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں ٹوکتا کبھی آپ نے دیکھو کوئی غلط کر رکھا ہے دیکھو بھئی یہ نجائز کر رکھا یہ آپ نے جو پہنے یہ حرام ہے بھئی آپ نے یہ جو بات کیا یار یہ غیبت ہے یہ حرام ہے یہ کہنے کا رواج کیا اخلاقی جرت بھی ختم ہو گئی ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بتایا یہ اخلاقی جرت پیدا کر کے آپ ضرور اپنے منصوب کو پورا کریں لہذا یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے روک سکے ہاتھ سے اب یہاں ایک دلچسپ بات یہاں فرمایا فَلْ يُغَيِّرُوا بِيَدِ یعنی بدل دو اس کو تغییر بدل دو اس کو ہاتھ سے بدل دو زبان سے بدل دو دل میں تو گویا کہ تغییر کا فرستعمال فرمایا کہ بعض جو ہے وہ علماء محققین فرماتے ہیں اصل میں اس میں ایک راز ہے براز یہ ہے کہ تغییر کا مطلب حکمت کے ساتھ حکمت و تدبیر کے ساتھ اس انداز سے وہ چیز کریں کہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سامنے والا اس کو اکسپٹ کر لے اس پر ایک واقعہ آپ کو سناتا اس کے بعد آپ کو یہ سمیم میں آ جائے گا ایک بچہ رو رہا تھا اور ایک عالم دین ایک محدث وہاں سے گزرے تو یہ بچہ کیوں رو رہا اور ایک بڑے میاں اس کے پاس کھڑے تھے باریش بڑے میاں پاس کھڑے ہیں بڑے غصے سے بچوں کو گھو رہا بچہ رو رہا ہے تو وہ محدث گزرے اس میں پوچھا بھائی کیا ہوا بڑے میاں یہ بچہ کیوں رو رہا ہے اور آپ اتنے خونخار نگاہوں سے کیوں اس کو دے کہا جی یہ بوت لے کے آگیا گھر میں یہ کھلونا یہ کھلونا تھا جو بچے جسے کھیلتے ہیں یہ کھلونا لے کے آگیا مٹی کا کھلونا تھا یہ کھلونا لے کے گھر میں آگیا یہ تو بوت ہے یہ تو جاندار کے کھلونا یہ نجاز حرام تو میں نے اسے چھین کے توڑ دیا تو محدث نے کہا کہ بڑے میاں آپ نے توڑا کیوں جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو اس کو جیہ وہ فل یغیر بھی یادی اپنے ہاتھ سے بدل دے تو ان محدثی نے فرمایا کہ یہاں پر نبی نے فل یغیر بھی یادی فرمایا کہ اس کو بدل دو ہاتھ سے دے تبدیل کر دو متغیر کر دو فل یکسر بھی یادی تو نہیں کہا کہ توڑ دو اس کو تکسیر کا رفض تو ذکر نہیں کیا تغییر کا رفض ذکر کیا ہے اس میں آپ نے بڑے میاں سوچا کہ کیا راز ہے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ برائی کو توڑ دو آپ نے کھلونہ پکڑ کو توڑ دی نبی نے تغییر کا تغییر کا کیا مطلب تغییر کا مطلب یہ ہے اس بچے کی ذہن سازی کرو اس بچے کو بتاؤ اس کو اپنے ہاتھ سے کھلونہ لے کہ اس کو ٹوفی دے دو کینڈی دے دو اس کو چوکلیٹ دے دو بیٹا دیکھو یہ جو ہے یہ تو کوئی اس کو چھوڑو یہ چوکلیٹ کھاؤ مجھے دے دو یہ یہ لے لو جب وہ ڈائیوٹ ہو جائے گا اس کا دماغ تو وہ جو برائی تھی اس برائی سے اس کا دماغ ہٹ گیا بلکل اسی طریقے سے اسی لیے جو بہت سے دانشویر یہ فرماتے ہیں کہ بچہ اگر رو رہا ہے کوئی زید کر رہا ہے تو اس کو بجائے اس کا ڈانٹنے کے اس کی دماغ کو ڈائیوٹ کرو اب کسی بات کی زید ہے تو اس کو ڈائیوٹ کرے ماں کسی دوسرے اس پہ لگائے کسی اور اس پہ لگائے کہا چاہے آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری بڑی بڑی آن کیا کرتی تھی بچہ اگر گرا چوٹ لگی اور رویا تو وہ ماں کیا کرتی تھی اوہ دیکھو چونٹی کا آٹا گر گیا تو یوں کہا کہ وہ زمین کے اشارے کرتی ہے کہ چونٹی کا آٹا گر گیا اب وہ بچہ جب اپنے رونے کو چھوڑ گئے زمین پہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ لگتا کون سی چونٹی پہ کس کا آٹا اب وہ تھوڑی دیر جب یہ تماشا ہوتا رہتا تو بچہ اپنا رونا بھول جاتا تو یہ اس کو کہتے دیکھو پرانے بڑے بڑیاں کس طریقے سے بچے کا دماغ ڈائی وٹ کرتے تھے اور آج بھی ہم نے تجربہ کیا ہے اب اپنے نوازیوں میں تجربہ کرتے ہیں اپنی چھوٹے بچے سامنے آ جو ایسی بات ہو یہ بات جب کرتے ہیں اوہ چونٹی کا آٹا گر گیا چونٹی کا آٹا گر گیا تو بچہ جو ہے وہ روتے روتے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے وہ اپنا رونا بھول جاتا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ بچے کا دماغ ڈائی وٹ کرو کہ تو زی چھوڑ دے گا آپ کسی بات پر رو رہا ہے اس کے دماغ ڈائی وٹ کرو کوئی دوسری دلچسپی اس کے سامنے لاؤ بلکل اسی طریقے سے یاد تغیید نبی نے فرمایا کہ آپ اس بچے کو یعنی متغیر کرو مطلب اس کی دماغ کو ڈائی وٹ کر دو تب بدل دو بجائے ایدھے کھلونے کے دماغ جانے کے اس کا دماغ جو دوسری طرف چلا گیا یہ بات کی تو بزرگ سے یہ کہا کہ نبی نے توڑنے کا حکم نہیں دیا موڑنے کا حکم دیا آپ کو موڑنا چاہیے تھا توڑنا نہیں چاہیے تھا آپ نے توڑ کے کیا کیا اب بچہ کھلونے کی محبت میں رو رہا ہے مزید اب اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے قلبی طور پر بجائے سے دور ہوتا آپ کو چاہیے تھا آپ یہ حکمت کے ساتھ اس کو جو محبت سے ڈائی وٹ کرتے تو یہ دل سے ہی اس کھلونے کے پیار و محبت کو نکال دیتا نتیجہ ہے کہ وہ بھی کسی جائز راج سے کوئی اختیار کرتا اس لئے یہی عمل ہاتھ سے کر سکتے ہاتھ سے کریں یہ عمل زبان سے کرتے زبان سے کریں اور اگر کچھ نہیں تو دل ہی کے دل کے اندر دعا ہی کر سکتے گی یا اللہ اس کے دل کو بدل دے یا اللہ اس کے دل کو بدل دے اس کو جناب یہ نیگٹیو سے پانزیٹیو طرف لیا یا اللہ اس کے ہندیرے سے روشن طرف لیا اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اس کو برائی سے دور کر دیں یہ وہ طریقہ ہے اس انداز سے جب معاشر کردے چیزیں چلیں گی تو معاشر میں علفت و محبت بھی قائم رہے گی اور لوگ اپنی منزل پر بھی پہنچیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی